اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اینی کا مطلب کیا ہے یہ اینی کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ اینی ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ جو کاربن کی چین ہے یہ ایک چین ہے یہ دوسری چین ہے جو کاربن کی چین ہے اس کے اندر ایک ڈبل باؤنڈ کا ہونا ضروری ہے اگر کوئی بھی کاربن کی چین موجود ہے اس کے اندر ڈبل باؤنڈ ہے تو جب ہم اس کا نیم لکھیں گے اس کو نام دیں گے کہ اس کو یہ چیز پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر ہم اینی کر کے لکھیں گے مثال کے طور پر بیوٹین پینٹین ہیکزین جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو پورا چارٹ بنا کے دکھایا تھا اور آپ لوگ کو کہا تھا کہ ریجسٹر پر تمام آئیو پینک نینز اس کے لکھیں اس کے سٹرکچرز ہی بنائیں آج ہم بات کر رہے ہیں چپٹر نمبر سیکس رولز آف الکین تو رولز آف الکین میں صرف تین بنیادی حصول ہیں اس کے تین حصول اس لیے لکھے ہوئے ہیں کیونکہ رولز آف الکین میں بنیادی بات ہو بنیادی حصول سب کے ایک جیسے ہیں اب صرف تین رولز ہمیں پڑھنا تو یہ نام دینا سیکھ جائیں گے سب سے پہلی بات جیسے اس سے پہلے بھی سیلیکٹ کرنا تھا لانگیس چین سیلیکٹ کرنی ہے جو لانگیس چین کے نمبر دینا ہے اگر ہم اس سے پہلے لیکچرز میں این این کی بات کریں تو اس کے اندر ہم نیم دیتے تھے جہاں سے برانچ قریب ہوتی تھی لیکن اس کے اندر جو ہم نیمی شروع کریں گے وہ شروع کریں گے جہاں پہ ڈبل باؤنڈ قریب ہیں جہاں پہ ڈبل باؤنڈ قریب آ رہا ہوگا اس طرف سے نمبریں شروع کرنی ہے تو ڈبل باؤنڈ جس والے کارپت کے قریب ہیں تو نمبریں یہاں سے بچے سٹوڈنڈ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ڈبل باؤنڈ کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ اہمیت کس کو دیتے ہیں؟ برانچ کو جو کہ غلط ہے جب بھی ڈبل باؤنڈ ہوگا تو نمبریں وہاں سے شروع کری جائے گی جہاں سے ڈبل باؤنڈ قریب ہو اب نمبریں ہم نے دیتی لانگیس چین ہمیں نظر آ رہی ہے کہ لانگیس چین کونسی بندی ہے ہماری؟ یہ والی اب اس کا نیم لکھنے سب سے پہلے نام کس کا آتا ہے برانچ کا کتنے کارپن لگے رہے ہیں؟ ایک کارپن جب برانچ میں ہوتا تو اس کو کیا کہ پڑھتے ہیں؟ میتھائیل کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ میتھائیل کونسی پوزیشن پہ میتھائیل ہے؟ تھری پہ تو ہم نے کہہ لیکن یہ تھری میتھائیل تین پہ میتھائیل لگا ہوا ہے اور کتنے کارپن ہیں؟ چار چار کارپن کو کہہ کہتے ہیں بیوٹ اور بیوٹ ڈبل باؤنڈ اس میں کہا جائے گا ای این ای تھری میتھائیل بیوٹین کیونکہ نمبر ون کارپن کے اوپر ڈبل باؤنڈ لگا ہوا ہے تو یہاں میں ون لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ اس کے برس پوزیشن آفو ڈبل باؤنڈ شوڑ بی مینشن اگر پوائنٹ نمبر تو دیکھیں تو ایک نئی چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ جس پوزیشن پہ ڈبل باؤنڈ لگا ہوا ہے اس کو بھی نام دینا ضروری ہے مثال کے طور پہ اب اس میں نمبریں کہاں سے شروع کریں ون تو تھری یہاں سے ڈبل باؤنڈ کونسے پوزیشن پہ آ رہے ہیں؟ تھری پہ آ رہے ہیں یہاں سے ون ٹو کونسے پوزیشن پہ آ رہے ہیں؟ دوسری پوزیشن پہ آ رہے ہیں تو نمبریں اسٹارٹس ہیر ون ٹو تھری فور فائف اب اس کا نیم کیا ہوگا؟ پانچ کعابہ کو کہتے ہیں پینٹین پینٹ پانچ کعابہ کو کہتے ہیں پینٹ اور جو ڈبل باؤنڈ لگا ہوا کونسے پوزیشن پہ لگا ہے؟ دوسری پہ تو میں نے کہہ لکھ دیا ٹو پینٹین یہ جو ٹو ہے یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ این این کونسی پوزیشن پہ لگا ہوا ہے؟ دوسری پوزیشن پہ لگا ہوا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے اس کا نام دینے کا او آر آر اگر آپ لوگ کتاب دیکھو گے بک پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ بہائے گا اس کا ایک نام یہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا پانچ کعابہ کو کہتے ہیں پینٹ اور ڈبل باؤڈ کونسی پوزیشن پہ لگا ہے؟ ٹو پہ تو ڈبل باؤڈ کو کہتے ہیں این کونسی پوزیشن ہے این کی ٹو تو ادھر لگ دیا ہم نے ہائیفن ٹو ہائیفن این پینٹ میز پانچ پانچ کاربن ہے اور دوسری پوزیشن پہ ڈبل باؤڈ لگا تھا ڈبل باؤڈ کو کہہ کہتے ہیں این تو یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے یہ دونوں کے دونوں کیسے لکھتے ہیں اگر دو سے زیادہ دو یا اس سے زیادہ ڈبل باؤڈ پرائزن پر تو کیا کریں گے؟ تو آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جب ایک جیسے چیز سیمیلر چیز آئیڈنٹیکل سبسٹنس آئیڈنٹیکل چیز موجود ہوتی ہے تو کیا تھا ڈائی ٹرائی ٹیٹرا ای ٹی اب ڈبل باؤڈ ادھر سے دوسری پوزیشن پہ آ رہا ہے ادھر سے پہلی پوزیشن پہ آ رہا ہے تو ون ٹو ٹری فور فائف سکس اب اس طرف سکس کو کہہ گئتے ہیں ہیکس اب ہیکس کتنے ہیکس ہیں ہیکس منز چھے ڈبل باؤڈ دو جہاں پہ لگاوا ہے ای این ای کتنے جہاں پہ موجود ہیں ون ٹو کون کو اسے پوزیشن ہے ون کومہ فور کتنے لوگ کر دبل باؤڈ ہم دو تو دو کو کیا گئتے ہیں ڈائی تو اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا ہیکس ہیکس ون فور ڈائین ہیکس ون فور ہیکس ڈائین اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں ہیکس ڈائین اس کا آنسر ایک تو یہ ہو گیا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ون کومہ فور ہیکس ڈائین دونوں باتیں سیم ہیں اگر چاہوں تو میں نمبر بلکل سٹارٹ میں لکھ دوں اور اگر چاہوں تو میں نمبر سٹارٹ میں لکھ کے ڈائی لگا دوں اور اگر چاہوں تو پہلے نمبر آف کاربن کو نام دی دیا چھ اور ڈبل بونڈ کو دیا ون فور اس کے دو حصے کر کے لکھ دیں چاہیں تو تنہوں کو مرس کر کے لکھ دیں ایک ہی بات ہے اچھا میں یہ تھوڑا تو میں کونکوروجن کر دوں آج کے لیکچر کا آج کے لیکچر کا کونکوروجن یہ ہے کہ ہمارے تین پوائنٹ سے جو کہ بہت زیادہ سمیلیٹری رکھتے ہیں گروپ رولز آف الکین سے اس کے اندر ہم نے تین چیزیں دو چیزیں بہت زیادہ سیکھی ایک تو یہ چیز چیز سیکھی ہم نے کہ منشن کرنا ہے ڈبل بونڈ کی پوزیشن کو دوسرا اگر ایک سے زیادہ ڈبل بونڈ موجود ہو تو کیا لگا دینا ہے ڈائی ٹرائی ٹیٹر اگر دو ہیں تو ڈائی تین ہیں تو ٹرائی ٹرائی ٹپل بونڈ ڈبل بونڈ تے تو کیا جائے گا ٹرائی آ جائے گا اور تسرل ہمیشہ یاد بکھیے گا اے این ای میں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ڈبل بونڈ سے جہاں سے ڈبل بونڈ قریب ہوتا ہے وہاں سے ہم اپنے نمبرنگ اسٹارٹ کرتے ہیں جبکہ لاسٹ لیکچرز ہم نے کہتے ہیں اے این ای الکین میں اسٹارٹ کرتے ہیں برانز سے صحیح بھئی جزاگم اللہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اس کے آگے کی درست چلتے ہیں تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں اس کی ایزیمپلز کریں گے السلام علیکم